ہم نے سبق ایک سواری بڑی پیاری کی پڑھائی کی تھی آج ہم اس کے سوالات کریں گے سبق کا پہلا سوال علف ہے آمنہ اور اسد کیوں خوش تھے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے سبق میں کیا پڑھا ہے دیکھئے یہاں ہمارے سوال کا جواب موجود ہے یہ سن کر آمنہ اور اسد دونوں خوش ہو گئے دونوں پہلی مرتبہ ریل گاڑی کا سفر کر رہے تھے یعنی جب انہوں نے امی جان سے یہ سنا کہ وہ ریل کے ٹکٹ کروا دیں گی تو انہیں خوشی ہو گئی کہ ہم تو پہلی دفعہ ریل کا سفر کر رہے ہیں تو چلیں ہم اپنے جواب میں بھی یہی لکھیں گے ہم کچھ حصہ سوال ہی کریں گے جیسا کہ ہم لکھیں گے آمنہ اور اسد یہاں تک لکھنے کے بعد کیوں کو کار دیں گے اور آگے لکھیں گے اس لیے خوش تھے اور پھر اپنا جواب لکھ دیں گے تو چلیے ہم لکھنا شروع کرتے ہیں ہم لکھیں گے آمنہ علف مدہ بنائیں گے اوپر مد کی نشانی لگا دی میم کی آدھی شکل اور نون ہے آمنہ آمنہ اور علف واو رے اور اسد علف سین کی آدھی شکل بنائیں گے اور ساتھ دال جوڑ دیں گے اسد آگے لکھیں گے اس علف لکھیں گے ساتھ سین کی پوری شکل بنائیں گے اور لکھیں گے لیے لام کی آدھی شکل اور بڑھئیے اس لیے یہ کے نکتے لگا دیئے خوش خے خے کی آدھی شکل بنائی ساتھ واو جوڑ دیا اور شین کی پوری شکل بنائی تو بن گیا خوش اس لیے خوش تھے تھ اور بڑھئیے خوش تھے تھے کو ہم نے دوبارہ سے ٹھیک کر کے لکھ لیا ہے خوش تھے کیوں کہ آگے لکھیں گے کیوں کہ کیونکہ ہم وجہ بتا رہے ہیں تو جب ہم وجہ بتاتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں کیوں کہ کیوں آگے جب نون ہنہ لگائیں گے تو یہ آواز ٹھیک ہو جائے گی کیوں کیوں کہ کاف کے ساتھ ہے لگائیں گے کیوں کہ وہ دونوں آگے لکھیں گے دونوں کیونکہ اسد و رامنا دونوں اس بات پر خوش ہوئے تھے نون واؤ نون اور ساتھ نون غنہ لگا دیں گے تو بن جائے گا دونوں پہلی مرتبہ پے ہے لام اور یہ لکھ دیں گے پہلی مرتبہ تے کی آدھی شکل بے کی آدھی شکل ساتھ ہے جوڑ دیا تو بن گیا مرتبہ پہلی مرتبہ ریل گاڑی رے کی پوری شکل بنائیں گے یہ کی آدھی شکل اور لام کی پوری شکل بنا دیں گے تو بن جائے گا ریل ریل گاڑی گاہ فلف گاہ رے اور چھوٹی یہ بنائیں گے تو بن جائے گا گاڑی ریل گاڑی کا سفر سین کی آدھی شکل بنائیں گے فے کی بھی اور ساتھ رے جوڑ دیں گے تو بن جائے گا سفر کر کاف رے کر رہے رے ہے اور بڑی یہ کر رہے تھے تو یوں ہمارا یہ جواب مکمل ہو گیا آخر میں ہم سکتہ کی معاف کیجئے گا ختمہ کی علامت لگائیں گے ہمارا جواب بنا آمنہ اور اسد اس لیے خوش تھے کیونکہ وہ دونوں پہلی مرتبہ ریل گاڑی کا سفر کر رہے تھے چلیں اب ہم سبق کا دوسرا سوال دیکھتے ہیں سوال ہے بچوں نے راستے میں کون کون سے منظر دیکھے تو چلیں ہم اس کا جواب بھی اپنے سبق میں سے دھونڈتے ہیں تو دیکھئے سبق کے آخری حصے میں ہم نے پڑھا تھا بچے کھڑکی سے خوبصورت منظر دیکھ رہے تھے آگے دیکھئے انہوں نے کیا کیا منظر دیکھے وہ یہاں لکھا ہے کھیت کھلیان دریا نہریں اور کچھی پکی بستیاں تو ہم یہ سب ہی چیزوں کے نام اپنے جواب میں لکھیں گے کچھ حصہ ہم سوال ہی کلیں گے جیسا کہ بچوں نے راستے میں یہاں تک لکھنے کے بعد سے ہم کون کون سے کو کار دیں گے اور آگے ان سارے منظروں کے نام لکھ دیں گے تو چلیں ہم لکھنا شروع کرتے ہیں ہم لکھیں گے بچوں بے کی آدھی شکل چے کی بھی آدھی شکل ساتھ واو بنا دیا بے کے نکتے لگائے چے کی بھی لگائے اور نون انہ جوڑ دیا تو بن گیا بچوں بچوں نے نون بڑی یہ نے بچوں نے راستے رے علف علف کو دوبارہ بنا لیتے ہیں علف اور سین کی آدھی شکل بنائیں گے اور ساتھ تے جوڑ دیں گے تو بن جائے گا راستے راستے میں میم یہ نون غنہ راستے میں اب آگے ہم لکھنا شروع کر دیں گے کھیت کھلیان کھ یہ اور تے کھیت نکتے لگائیں گے اور کھلیان کھ یہ لام کی آدھی شکل معاف معاف کیجئے گا دوبارہ لکھتے ہیں کھلیان کو کھ ساتھ لام جوڑ دیں گے اور یہ اور ساتھ علف جوڑ دیں گے اور آخر میں نون کی پوری شکل بنائیں گے کھیت کھلیان اور اس کے بعد ہم سکتہ کی نشانی لگائیں گے کیونکہ آگے ابھی ہمیں اور چیزوں کے نام بھی لکھنے ہیں آگے لکھیں گے دریا دال رے یہ علف یا کھیت کھلیان دریا آگے پھر سکتہ کی علامت لگائی آگے لکھیں گے نہریں نون ہے رے اور یہ نون غنہ نہریں آگے لکھیں گے اور اب کیونکہ آگے کوئی نام مزید ایک ہی ہے زیادہ نہیں ہے تو ہم سکتہ کی جگہ اور لکھ دیں گے اور کچھی کاف کی آدھی شکل چے کی آدھی شکل ساتھ چھوٹی یہ جوڑ دیں گے کچھی اور آگے لکھیں گے پکی کچھی پکی بستیاں بے بے کی آدھی شکل سین کی بھی آدھی شکل بنائیں گے اور تے کی آدھی شکل ساتھ یہ علف یا بستیاں آگے کیا لگے گا پہلے تو ہم تے کے نکٹے ٹھیک کر لیتے ہیں بستیاں آخر میں نون گھنہ لگے گا بستیاں آگے لکھیں گے دیکھیں دال یہ ساتھ کھے جوڑ دیں گے دوبارہ یہ جوڑیں گے اور نون گھنہ دیکھیں تو یوں ہمارا یہ دوسرا جواب بھی مکمل ہو گیا ہم نے لکھا بچوں نے راستے میں خیت کھلیان دریاء نہریں اور کچھی پکی بستیاں دیکھیں اور آخر میں ہم ختمہ کی علامت لگا دیں گے کیونکہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جب جواب مکمل ہوتا ہے تو ہم ختمہ کا استعمال کرتے ہیں اب ہم سبق کا اگلا سوال دیکھتے ہیں سبق کا اگلا سوال جیم ہے اپنی پسندیدہ سواری کا نام سوال مکمل نہیں تھا تو میں نے پورا لکھ لیا نام بتائیں تو چلیں جیسا کہ یہ سبق بھی سواری کے بارے میں ہے اور ہم نے اس میں ریل گاڑی کے بارے میں پڑھا ہے اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی جانتے ہیں جیسا کہ موٹر سائیکل کار بس ہوائی جہاز یہ سب بھی سواریاں ہیں تو ان میں سے آپ کو کون سب معاف کیجئے گا کس پر سواری کرنا پسند ہے مجھے تو ریل گاڑی کا سفر بہت زیادہ پسند ہے تو میں یہاں لکھوں گی میری پسندیدہ سواری کا نام ریل گاڑی ہے آپ کو جو بھی سواری پسند ہو آپ وہ نام لکھ سکتے ہیں تو چلیں ہم لکھنا شکل یہ کی آدھی شکل ساتھ رے جوڑ دی اور یہ بنا دیا میری پسندیدہ پے کی آدھی شکل سین کی بھی آدھی شکل اور نون ڈال پسند پے کے نکتے لگا دیئے آگے لکھا پسندیدہ کو مکمل کیا یہ ڈال اور ہے پسندیدہ سواری سین کی آدھی شکل واو ساتھ جوڑ دیا علف لکھا ساتھ رے اور چھوٹی یہ سواری کا فلف کا نام آگے لکھیں گے نام معاف کیجئے کا نون کا نکتہ دوبارہ ٹھیک کر کے بنا لیتے ہیں نام آگے ہم ریل گاڑی کا نام نیچے لکھ لیتے ہیں اگر آپ کو بس کا سفر پسند ہے آپ بس لکھ سکتے ہیں آپ کو ہوائی جہاز کا سفر پسند ہے آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہو سکتی ہے ریل گاڑی کا فلف گا اور چھوٹی یہ ریل گاڑی یہ کو دوبارہ بنا لیتے ہیں ریل گاڑی آخر میں ہم لکھ دیں گے ہے میری پسندیدہ سواری کا نام ریل گاڑی ہے تو اس طرح ہمارا یہ تیسرا جواب بھی مکمل ہو گیا تو آج ہم نے سبق ایک سواری بڑی پیاری کے سوالات کیے موسیقی